دوستو میرے پاس بیبو کا وائی ٹونٹی ہے اپار پی لاکس پر لگا ہوا ہے بائی پاس پر لیں شکرا دیتا ہوں اس ٹیپے کو میں ہٹا کر اس سائیڈ رب دیتا ہوں یہ سمپل سیاں پر وہ دے دیتا ہے وائی فائی کا اگر جیمیل ایکاونٹ لگا ہوا ہے اپار کی بائی پاس اپار کی بائی پاس بیٹو کو لارٹ تک دیکھے گا بیو کا وائی ٹونٹی ہے جو لیٹسٹ بھی لانچ ہوا ہے بھارتی بائی پاس کر رہا ہوں میں دوستو جو ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے بھارتی بائی پاس جو کیا ہے اس پہ جو ہے تھوڑا سے مجھے کٹنگ کرنا پڑا ہے کیونکہ میرے یہاں پہ نیٹ نہیں چلاتا اس لیے میں نے اس پہ جو ہے وائس ریکارڈنگ کر رہا ہوں گے سمجھانے کے لیے اب یہ آگے والی سٹیپ پہ میں دکھاؤں گا کی ایک ایکس لانچر ہو گئی انسٹال نہیں ہو رہے تھے جس کے کانڑ بڑا پرابلم ہو نہیں میں دوبارہ سے پرسلانٹ کر کے آگے بڑھا رہا ہوں اس کو یہ آگے بڑھا ہے گا چارج ہو گئے تمہارا پھون تھے کہ اس کا پھون چارج ہو گئے کی نہیں چارج ہو گئے چارج ہو گئے چیک کر لے کہ اس میں فارپی بائی پاس مانگ رہا ہوں گئے کتہ چارج ہو گئے آدھا ہوا پیسے نکال دو پیچھے سے جو میں پورے میتھاڈ دکھا رہا ہوں ٹا ووں گئے پویکی ٹا کی그 میںbench دے ust playing 기로chen ڈاک میں گئے پاز چارج ہوگے ڈیوٹ 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 تو یہاں پہ میں نے کافی پریاس کیا ہے بٹ یہاں سے کوئی بائی پاس نہیں ہو رہا تھا میں نے ایک ٹول ہے اس ٹول کی باتن سے میں نے اس کا اپنے بائی پاس کیا ہے میں ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ابھی میں کہاں کہاں سے اس کو اپن کر رہا تھا وہ آپ کو میں چک کر آگے دکھاتا ہوں کہ کوئی میتھڑ کام نہیں کر رہا ہے ابھی ڈبل ٹیپ بھی میں ایک ٹیویٹ کر کے دیکھوں گا لینگویج چینج کروں گا ابھی یہاں سے بیک کرنے گا میں نے تھوڑا سے ویڈیو جادہ بنا دیا دوستو میں نے بڑا کر دیا ہے کیونکہ نیٹ سلو تھا پلس چیک کرنے میں مجھے تھوڑا سے ٹیم جادہ لگ گیا ہے اس لئے تھوڑا سے محفی چاہوں گا دوستو آپ لوگوں سے ٹیم جادہ میں نے اس میں بل بل کیا ہے بٹ ویڈیو پرفیکٹ ہے ورک ورکنگ ویڈیو ہے آپ دیکھئے اور یہ میں لینگویج چینج کر کے جو لینگویج سیٹنگ سے بھی جو کیا جاتا ہے وہاں سے ہیلپ ایڈ فیڈ بیک آتا ہے وہاں سے بھی یہ اپسن نہیں دے رہا تھا ٹھیکے دوستو اس پہ میرا جو ہے زیادہ سے زیادہ پانچ یا دس منٹ کا بیڈیو جو ہے بڑا بن گیا ہے خالتوں کا یہاں سے کوئی دیکھئے یہاں پہ ٹری ڈاوٹ جو آتا تھا وہاں بھی نہیں آرہا ہے اور سرچ کرنے میں بھی نہیں آرہا ہے تو یہ بھی ٹری ڈاوٹ کام نہیں کر رہا ہے ابھی ڈبل ٹیپ دکھاتا ہوں آپ کو ڈبل ٹیپ میں بھی نہیں ہو رہا ہے یہ ایک تیر سے ایک بار پیاس کرتا ہوں سیدھ کچھ ہو جائے نہیں ہو رہا یہاں سے بھی میرے دیکھیں ڈبلیٹ کرنے کا ہی آفتنا دے رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا میں اس لئے پنایا ہوں اس کو تھوڑا سے لمبا ضرور ہو گیا ہے آپ لوگ نہ پرسان ہو اس لئے میں نے ہر میتھوڈ کو جو ہے اس پہ بیوک کیا ہے کہ کوئی میتھوڈ ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس میں سے کوئی بھی میتھوڈ میرا کام نہیں کیا امرجنسی پہ جو ہے وہ ڈبل ٹائپ کر کے آتا ہے وہ بھی نہیں کام کر رہا ہے یہ ڈبل ٹائپ ایکٹیوڈ کرنے کے بعد بھی نہیں ورک کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہیلپ اینڈ پیر ویڈ کاف ہونانا چاہیے لیکن وہ بھی نہیں آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو جو ہے اس کے بعد کمپیوٹر سکرین پہ لے کر جاؤں گا کمپیوٹر سکرین پہ جو اے پہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی میں سیدھا کمپیوٹر سکرین پہ آ گیا ہوں ابھی وہ میں ٹول کے بارے میں دکھاتا ہوں جو ٹول ورک کرتا ہے اس کا نام ہے مسلم آرڈن یہ ورڈن ٹو پوائنٹ جیرو ہے اس پہ جو ہے دوستو آل موڈل بلک اینڈوائٹ کے جتنے بھی موڈل ہیں اس میں جو ہے اپ ڈیٹ کیے گئے کرنے کے لئے یہ ٹول ایسا ہے دوستو اس کے بارے میں میں پورا بتاتا ہوں یہ ٹول ایسا ٹول ہے کہ اس پہ ہر پکار کی چیزیں آپ کو ملیں گی اور ہر پکار کے موڈل کے بارے میں آپ اس پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ پہ جو ہے تین سٹیپ دیتا ہے سانسنگ براؤجر اوپن کرنا ہے یو ٹوب اوپن کرنا ہے یا سمپل سا دوستو یہ دیکھیں میں نے پھون کنیکٹ کیا ہے تو اس پہ بیوو وی ٹونٹی ڈوہزار ملک بیس باؤن لکھ کر آ رہا ہے ڈرائیور ڈسٹال کر رہا ہے ڈرائیور ڈسٹال ہوتے ہی آٹومیٹک میں اس کا اپ ڈیٹ بائی پاس کروں گا اور آپ دیکھئے گا پورا کوئی سٹیپ میں اس مت کریے گا وہ میں کیسے کیسے کر رہا ہوں وہ وہ بھی آپ دیکھتے جائے گا اب یہ سمپل ہی جو یہ سٹارٹ اپ آر پی براؤجر پہ ہے اس پہ کلک کر دیا میں نے اور پھون کو آن ہی رہنے دیجئے گا اور وای فائی سے اپنا پھون کنیکٹ کر رہے دیجئے گا پھلال میں نے یہ ڈرائیور ڈسٹال کرنے کے لئے مانگا اور یہ جیسے ہی ڈرائیور ڈسٹال ہوگا تو اس پہ ایک پیج کھلے گا وہ پیج ڈسٹال کرنے کے لئے مانگا جیسے ہی بھی پہ کلک کرنا ہے ہمیں فون آٹومیٹک جو ہے یوٹیوب پہ پہنچ جائے گا وای فائی میں نے کنیکٹ کر رہا رکھا ہے پہلے سے ہی یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب جیسے ہی یہ دیکھیں ڈرائیور 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 فنسٹ یہ آگیا آپ سن سکسچ پھولی دکھا رہا تو اب یہ بھی پہ میں نے کلک کیا بہت ہی آسان طریقے سے یوٹیوب پہ ہم پہنچ گئے ہیں اب دوستو یہاں پہ میں پہنچ تو گیا ہوں پلس میں اپنی website سے جو ہے اپ ایکس لانچر ہو گئی ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تو ڈاؤنلوڈ تو دوستو ہو رہا ہے سرور یہاں پہ جہاں پہ میں 11 ہے تو اب میں اس کو جو ہے ویب سائٹ پر اپنی جائے آ رہا ہوں یہاں سے اپکس لانچر ہو گئے رہا ڈاؤنلوڈ کروں گا اپکس میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تھوڑا سی ویڈیو پہ کچھ گلتیاں ہو گئے ہیں جو میں کٹنگ کر دیا ہوں وہ میں آپ کو اس پرس طریقے سے بتا دیتا ہوں اپکس لانچر ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد دوستو اپکس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو جیسے ہی اسٹال کر کے آپ اپن کریں گے اپکس لانچر کے بعد جو ہے آپ کو اس کی سیٹنگ پہ جانا ہے مین سیٹنگ جو ہوتی ہے مین سیٹنگ پہ جانے کے بعد جو ہے آپ کو سیکیورٹی پہ لک لگانا ہے میں نے ویڈیو کے لاشٹ میں اس کو دکھایا ہے کہ کیسے کیسے لک لگا جاتا ہے اگر وہاں پہ ہیڈن ہے اور اوپن نہیں ہو رہا ہے تو وہاں کیسے لک لگائیں گے آپ تو اس پر لک لگانا ہے اور سیمپل سا پھون کو ریبوٹ کر دینا ہے یا بیک کر دینا ہے پورا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس طرح کریں گے لک لگانے کے بعد جیسے ہی بیک ہوں گے پھر آگے کا آپ جو ایف آر پی کا جو اسٹیپ ہے اس کو بڑھائیں گے تو جہاں پہ گوگل ایکاؤنٹ ڈالنے کے لیے مانگتا ہے جی میل آئی ڈی پاسورڈ تو وہاں پہ دیکھئے گا کہ ایک پاسورڈ بن کر آتا ہے جیسے ہے کہ آپ نے جب دیکھا ہے پہلے میں نے دکھایا آپ کو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے سیمپل سا جو پاسورڈ آپ نے لگایا ہے پیکس لانچر کی سیٹنگ پہ جا کر وہاں ہی پاسورڈ ڈال دیں گے تو ایف آر پی بائی پاس ایک منٹ میں ہو جائے گا دیکھیں یہ اتنا سلو چل رہا ہے کافی ٹائم لگا رہا تھا اس لئے میں نے اس کو کافی ایڈٹ کیا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہے میں دکھانے پایا ہوں کیونکہ نٹ اتنا سلو چل رہا تھا پلس انسٹال ہونے کے بعد یہ ہٹ جاتا تھا یہ دیکھیں تو وہ میں دکھانے پایا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں دوستو آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کی بیڈیو میں نے فیک بنائی ہے ایف آر پی بائی پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے میں چیز براؤجر جو اوپن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے براؤجر بھی اوپن ہو گیا ہے بہت یہ انسٹال ہونے کے بعد جو ہے تھوڑا سی پرابلم کر رہا تھا ایف ایکس لنچے انسٹال نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے سمپل سا جو ہے پاسورڈ ڈال کے میں اس کو آگے بڑھا دیا ہے اور بیڈیو میں نے جو ہے پوس کر دی تھی کیونکہ کافی بڑی بیڈیو بن جاتی مجھے اس میں کم سکم آہ پچیس وہ تیس یا پہتیس منٹ لگ گئے ہیں اس لئے بیڈیو بہت بڑی ہو جاتی اس لئے میں نے جو ہے بیڈیو کو بیڈیو میں وہ چیز نہیں دکھا پایا جو ملاب پورا اسٹیپ دکھانا چاہیے لیکن میں نے جو ہے بات بات لاسٹ میں جو ہے نا اس اسٹیپ کے بارے میں تھوڑا سے دکھایا ہے بٹ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے براؤجر کیسے اوپن کرنا ہے وہ تو آپ دیکھی چکے ہیں اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد جو اس کو اسٹال کر رہا ہوں بار بار جو ہے یہ اسٹال ہو جاتا ہے لیکن ورک نہیں کر رہا ہے ابھی تو پھر میں نے اس کو جو ہے دوبارہ سے پھر سے ہر ڈی سٹ کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کہ پروسج بڑھائی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کافی بڑھا ہو جائے گا اس لئے میں نے پروسج کو بڑھا دیا تبھی دیکھئے ایک ٹلنچر ورک ہی نہیں کر رہا ہے اس پر دیکھے دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور میں جو یہ جس ایپ سے کیا ہوں ڈیسکریپسن پر دے دوں گا ٹھیک ہے مرحبہ مرحبہ مجھے جو دکھ رہا ہے آپ کو یہی ہے آوڈنٹو کسی کو توم لوڈ کرنا آپ لوگوں کو میں نے اپنے طرف سے کافی پریاس کیا ہے ویب سائٹ سے نہیں ڈاؤنلوڈ ہا رہا تھا اپ ایکس لانچر ڈاؤنلوڈوں کے ورک نہیں کر رہا تھا تو میں نے دوسری جگہ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھوں ڈاؤنلوڈ تو دوستو وہاں پہ بھی یہ ورک نہیں کر رہا تھا اپ ایکس لانچر ڈاؤنلوڈ اس لئے میں نے جو ہے اس ٹپ کو بڑھایا آگے وہاں پہ بھی تھی کافی سارے میں نے اسٹال کیا لیکن کوئی بھی کوئی بھی اپنسٹال ہونے کے بعد ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا پتہ نے اس پہ کیا ٹیکنیکل پہ رہی تھی دوستو تو میں نے اس کو دوارہ سے پھر سے ہارڈ ڈیسٹ کیا تو دوبارہ ہارڈیسٹ کرنے کے بعد جو ہے دوستو یہ پورا ورک کرنے لگا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا نا ڈیوائیس پر جو لک لگا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے ڈیڈیکٹ نہیں کرتا ہے اپلیکیسنوں کو ٹھیک ابھی دیکھیں کوئی بھی ایپ میں جو ہے ورک نہیں کر رہا تھا ہماری سوچا لیٹسٹ ورک کریں گا تو اس پہ کوئی بھی ایک ورک نہیں کر رہے تھے تو یہاں پہ میں نے دوستو یہ ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہوا ہے اور جو میں نے ہارڈیسٹ کیا ہے اور میں نے وہ اوپسن نہیں دکھایا ہے جو مجھے دکھانا چاہیے تھا یہاں پہ میں نے جو ہے سیدھا لک لگا دیا اور لیڈی پہلے سے ہی اور اس کو جو ہے بائی پاس کر دیا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو کو میں نے دکھایا نہیں ہے تو جو میرے سسکرائبر ہیں وہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی اس لئے میں نے ایف آر پی بائی پاس ہونے کے بعد میں نے پھر سے اس کو دکھایا ہے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے کہاں سے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو لاس تک دیکھ دیجئے گا آپ لوگ جو ہے ابھی یہ میں نے پورا یہاں پہ بائی پاس کر دیا تو اب اس کے بعد میں جو آپ کو اور دکھاؤں گا جہاں سے میں نے کیا ہے جو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو جو ہے یہ سیمپل سا سیٹنگ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جو ایف آر پی کے لیے تھا ابھی یہ میں نے اپ ایکس لانچے ڈاؤنڈوڈ جو ہے اسٹال کیا مرد جو اسٹیپ میں نے میس کر دیا ہے اسٹیپ کو یہاں پہ میں نے لگایا ٹھیک ہے میں چاہتا تو بیڈیو یہاں سے کٹ کر کے آگے سیٹ کر دیتا لیکن میں نے ساپ ساپ دکھایا ہے کوئی پھینک نہیں ہے یہ بیڈیو کو کٹ کر کے آگے آگے سیٹ کر دیتا ہے یہاں سے جتنا بھی اسٹیپ ہے لیکن میں نے اب دیکھی یہ جو اپسن میں نے یوچ کیا ہے اس کو میں نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے آپ کو ڈکھا رہا ہوں یہ لاؤک لگ گیا آپ پورا آپ کو بیک کر دینا ہے بیک کرنے کے بعد جو ہے آپ کا اپ آر پی لاکھ جو ہے اس کیپ کا اپسن بھانگے گا ٹھیک دوستو اگر پی ویڈیو پسند آئے دوستو تو لائک کریے گا میں نے کوئی ویڈیو فیک نہیں بنائی ہے میں نے اس کو ایڈیٹ کیا ہوا ہے شکرت